السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیون ڈے تھری کی طرح موان کرتے ہیں تو بیٹا ڈے تھری میں آپ نے کوئیشن آور 3 اور 4 پہ کام کرنا ہے یاد رہے بات دونوں کا کرائیٹیز اور سٹریٹیجی سیم ہیں میں آپ کو کوئیشن آور 3 سمجھا رہی ہوں بات یاد رہے دونوں بلکل سیم سٹریٹیجی سے کام ہوگا لیکن بیٹا ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ کو یہاں پر ایک نیو چیز میں انٹریڈیوز کروانے جا رہے ہیں تو کائنڈیز کو کیریفولی دیکھئے گا if x is directly proportional to y یہ سٹیٹمنٹ آپ ابھی کوئیشن نمبر 1 میں بھی اور 2 میں بھی سن چکے ہو لیکن اب آپ نے سٹیٹمنٹ کو اپنے سامنے in a variable form دیکھ رہے ہو کہ جب x directly proportional ہوگا y کے تو کیا سیٹ اپ ہوگا آپ کو x کی ویلیو دیوئے y کی ویلیو دیوئے میں ابھی آپ کو الگ الگ طریقے الگ الگ پارٹ الگ جب میں سمجھاؤں گی تب ہی میں آپ کو یہ چیز کلیئر کروں گی کس کا مطلب کیا ہے جیسے کہ ابھی میں صرف اتنے ایریا پر کام کر رہی ہوں کہ یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ x directly proportional ہے y کے تو اس کو کس طریقے سے لکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے کیونکہ آپ نے ایکویجن کنیکٹ کرنی ایکویجن بنانی ہے x اور y کی ایکویجن بنانی ہے x اور y کی کیسے بناتے ہیں ایکویجن اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی دو quantities آپس میں directly proportional ہوتی تو اس کو اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں یہ proportionality کا sign ہوتا ہے یہ proportionality کا sign ہوتا ہے x اس کا مطلب ہے x directly proportional ہے y کے جب بھی ہم یہ sign remove کرتے ہیں میٹا یاد رکھئے گا یہ بات جب بھی ہم proportionality کا sign ختم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکویجن کا sign آ جاتا ہے اور اس proportionality کو ہٹانے کی وجہ سے ایکویجن کے ساتھ ایک word میں آپ کے ساتھ نے use کر رہی ہوں k اور اس k کا مطلب ہوتا ہے constant y کا y رہے گا اگر میں بتاتی چلوں بیٹا x is directly proportional to y کو ہم کس طریقے سے numeric form میں لکھیں گے تو x کا proportionality کا sign یہ ہوتا ہے y کے directly proportional ہے جب ہم اس sign کو ہٹائیں گے اس sign کو ہم ہٹائیں گے اس sign کو ہم remove کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے equals کے ساتھ k کا آنا لازمی ہے and k کا مطلب ہے constant k for constant یہاں پر لکھ بھی لیے گا بیٹا k was to constant k کا مطلب ہے کہ یہ constant ہے آپ نے یہ find کرنا ہے k کو ہم constant کہتے ہیں again میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر آپ کو y کی value پتا ہے اور y کی value پتا ہے تو آپ اپنے x کی جگہ اس کی value پٹ کر دی k کی value میں نہیں پتا کیونکہ میں معلوم کرنی ہوں y کی جگہ y کی value پٹ کر دی جو کہ ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جو جیسے معلوم کرنی ہوتی ہے اس سے جو چیز multiply ہو رہی ہوتی وہاں جگہ کیا ہو جاتی ہے بیٹا divide ہو جاتی ہے k آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا and 4.3 upon 4.5 upon 3 ہمارے پاس اس طریقے سے k کا ہم value نکال لیں گے جو کہ ہمارے پاس کیا آئے گی 4.5 کو 3 سے ہم divide کر دیکھ رہیتے بیٹا ہمارے پاس جو k کی value آئے گی وہ آئے گی 1.5 دوبارہ بتاتی چلوں x ڈیریکلی پرپورشنل y کے اس کو نومیریکل ہم نے لکھنا ہے جس میں ہم نے پرپورشنل ڈیریکل یوز کرا جب ہم نے اس سیمبل کو remove کرا تو ہمارے پاس equals کے ساتھ k آئے گا k کا مطلب کیا ہے constant اب آپ کو سوال میں x کی value پتا ہے y کی value پتا ہے آپ نے put کر اس کی value نکال لی k کی اب آپ سے کو فائدہ کیا ہوا آپ کے پاس جو یہ equation آئی تھی کچھ اس طریقے سے ہو جائے x equals to k کی جگہ آپ کو پتا چل چکا ہے 1.5 k value and y آپ کو یہ بات پتا ہے کہ algebra کے اندر ہمارے پاس ایک تین چیزے ہوتی ہے variable constant and coefficient تو یہ ہم نے بیسکلی کیا نکال ہے constant کی value نکال ہے تو ہمارے پاس یہ equation بن گئی بیٹر اب equation بن نے کے بات ہم کریں گے کیا جب ہمارے پاس equation بن گئی ہے اس پہ box نہ بنائے کیونکہ پھر یہ آپ ایسا کرو اس پر اپنا box کر لو تاکہ آپ کو پتا چل ہم بات کرتے ہیں second والے پارٹ کی first والے پارٹ ہم نے کھ لیے second والے پارٹ کی بات کریں آپ نے کیا معلوم کرنے value of x کیا معلوم کرنی value of x when y equals to x x معلوم کرنا x آپ معلوم کرنا second والے part میں جبکہ y کتنا دیا well when y equals to 6 آپ کے پاس equation بن چکی ہے صرف value put کرنی y x to x رہے گا 1.5 to 1.5 y کی value 6 ڈی بھی ہے آپ نے دونوں کو کیا کروانا ہے multiply کر دیں گے بیٹا آپ کی پاس x کی value کی آ جائے گی 9 ڈی بیٹا بات سلنے آپ نے 2nd والے part میں x کی value find کرنی تھی jبکہ y کی ڈی 6 تو x معلوم کرنی y کی 6 equation یہ ہی چلے گی equation یہ ہی use ہوگی آپ نے equation اس لئے بنائی ہے تاکہ اپنے values نکال سب ہوں آپ نے equation apply کری x to x value of y y آپ نے معلوم کرنا ہے jبکہ x اتنا دیا when x equals to 12 again آپ اپنے equation یہ use کرنی again 1.5 y x اس بار آپ دیا 12 ہے 1.5 ایسی رہے y to y 1.5 یا multiply y سے وہا جا کیا ہو جائے گا بیٹا divide ہو جائے گا اب اس کو simplify کر لیں اب آپ اس کو simplify کر لیے گا بیٹا تو آپ کے پاس y کی value آئے گی وہ کیا آ جائے گی 8 تو یہاں پر آپ کا solution ختم ہوتا تھا اس سے پہلے solution کی heading ڈال لیے گئے میں ڈال نہ بھول گی اب آپ کو میں again revise کروا دیتی پورا question سب سے پہلی بار آپ کو یہاں سوال میں بولا گیا تھا کہ y x directly proportional y k کیا ہے x directly proportional y k آپ نے اس کو numeric form کرا اس numeric form میں سے آپ نے proportionality کا symbol remove k k کا مطلب k کا constant اب آپ کو k کی value نکال k k ki value nکال لیے 2 bo k k k n y y d twice two pi k si pi k k d pi یکویجن یوز کرتے ہوئے ی کی ویلیو آپ کو معلوم کرنی تھی ایکس کی ویلیو سوالے پارٹ میں آپ کو الگ دی بھی تھی تو آپ نے اس کو ایزلی فائنٹ کر لیا انشاءاللہ آپ کو اس نمہ فور کر سکتے ہیں اس کا مطلب ایکسپریس کیو ان پرمس آف پی کا مطلب بھی ایکویجن کنیک کرنے ہی ہے تو اس میں کنفیوز مات ہوئی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے ایکویجن بنانی ہے اسی طریقے سے آپ نے ایکویجن بنانی ہے یہ دیکھنے لئے